اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کتنی آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنز میں آج آپ سے سب سے زیادہ ناشتے میں پسند کیا جانے والا بزار جیسے ہلوے کی ریسیپی شیئر کنگی جو کہ میں پرہٹے کے ساتھ کھایا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ گی لیا ہے جو کہ تھوڑا سا میں نے گرم کر لیا ہے اور ایک کپ سوجی لیا ہے وہ بھی میں نے ساتھی ایڈ کر لیا ہے تھوڑا سا گی گرم ہونا بہت ضروری ہے تھنڈے گی میں نہیں ڈالنی سوجی اچھا یہ ساتھ ایک کے دوسری ساتھ پہ میں نے تین کپ چینی لی ہے جو کہ سوجی کے تین گناہ زیادہ ہے اور اس میں میں نے پانی چار کپ ایڈ کی ہے جو کہ سوجی کے چار گناہ زیادہ ہے اچھا فلیم یہ دونوں کے نیچے میں نے اون کر دیا ہے ساتھ ساتھ میں سوجی کے اندر بھی جو ہے چمچ لاری ہوں اچھا اس میں میں نے ساتھ میں میں نے علاچی بھی علاچی تین علاچیاں ایڈ کی ہیں چھلکے کے بغیر اور ساتھ میں میں نے ایک چھٹکی جو ہے زردہ کلر ایڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں بالکل لو فلیم بے اس کو پکا رہی ہوں اس کو چھ سات منٹ میں اس کو پکاؤں گی اس کا کلر چینج نہیں ہونے دن اسو جی کا اور ساتھ میں میں اس کے جو پانی رکھا ہوئے اس کے اندر جو چینی ملٹ ہو جائے گی صرف چینی ہم نے ملٹ کرنی ہے ہم نے دونوں اکٹھی چیزیں رکھ دینی ہے تاکہ دونوں چیزیں ہماری اکٹھی ریڈی ہو جائیں دس سے پندر میٹ میں ہمارا ہلواب ہو جلدی ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹس میں میں لگی ہوں یہ ایک طرح میں چینی مکس کر رہی ہوں دوسری طرح میں سوجی کے اندر چمچ لاری ہوں دونوں اکٹھے سائٹ ہم دونوں اکٹھے پکائیں گے اور یہ بہت جلد بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو ساتھ میں چیک کر رہی ہوں سوجی کو اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اب اس کے اندر چینی مکس ہو گیا اب اس کا پانی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں سات اٹھ منٹ میں ہم سوجی کو بھوننے کے بعد اس کے اندر پانی پانی ڈال دیں گے دیکھیں اب ہم اس کی جو فلیم ہے اس کو تیز کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے فلیم تیز میں پکائیں گے ہائی فلیم پہ اس کو پکائنا پانچ منٹ کے لئے بعد میں اس کی میڈیم فلیم کر دیں گے یہ دیکھیں ساتھ میں اس کے اندر چمچ لاتی جا رہی ہوں اور جیسے کب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس کو پکاتے جائیں گے چمچ لاتے جائیں گے اور اس کا ٹکسر جو ہے ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جب پانی اس کا خوش ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈھکن دے کے اس کو پانچ منٹ کے لئے اس کو پھر کور کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں جیسے پکاریوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پانی اس کا خوش ہو رہا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھکن دے کے پکاؤں گی میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں ڈھکن اس کا اٹھا دیا ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ابھی اس میں پانی موجود ہے اور گھی بھی جو ہے اس کو پر اوپر ابھی گھی بھی مکس ہو گا اور پانی بھی ڈھائے ہو جائے گا اس کو پھر میں مزید پانچ منٹ اور پکاتی ہوں ڈھکن دے کے یہ دیکھیں ٹھیک ہو رہا ہے ہمارا حلوے کا جو ٹیکچر ہے اس کی جو لکھ ہے وہ زبردست آ رہی ہے دانے دار حلوے بزار جیسے بلکل یہ بن رہے پانی اس کا خوش ہو گئے آلموسٹ یہ دیکھیں اس کا گھی بھی ویسے نظر نہیں آ رہا جیسے پہلے اوپر نظر آ رہا تھا گھی مکس ہو گئے ہے اب یہ دیکھیں میں پلیٹ میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جلدی سے موں میں گھل جانے والا اور دانے دار ٹیکچر والا حلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جب ہزار سے جو حلوہ ملتا ہے اسے تھوڑا سا لکھورڈ ہی رکھا جاتا ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا یہ بلکل ویسے ہی بنا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر بلکل ویسے ہی ہے دانے دار اور اس کا ٹیکچر رنی سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہم نے ناشتے میں پراتے کا ساتھ کھایا تھا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ